اسلام علیکم ایک اور سوال کی بلاخر افغانستان کے ساتھ مہنن نے ساتھ دیا یا قسمت نے تو جواب ہے اس میچ کے دوران اور سیریز کے دوران افغانستان کے ساتھ دونوں نے ساتھ دیا سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے پاکستان کے حلاب ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ جیتنے کا اور خاص طور پر انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی کا سیریز جیتنے کا بھی بہت بہت مبارک ہو اور نہائی تھی وہ خوشی کے لمحاتے جب افغانستان نے پاکستان کے خلاب ٹی ٹوئنٹی کا نہ صرف میچ جیتا بلکہ ٹی ٹوئنٹی کا سیریز بھی جیتا جیسے یہ کنڈیشن ہے اگر آپ کوئی بھی ٹیم لے آئیں گے تو مشکل ہوگا جس طرح ان کی بالنگ لائن اپ ہے ایز ای نیشن ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ یار ہم ینگ سٹر کیونکہ پی ایسل میں پرفارم کر رہے تھے تو ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کے آؤ کیونکہ وہ اچھے سٹرائی گر ایڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں یہاں پر چند بنیادی سوالات ہیں کچھ ٹکنیکل چیزیں ہیں جو سپورٹس کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے میچ کے حوالے سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو تنقید کی جاری ہے پاکستان ٹیم کے اوپر اور پاکستان کے خاننے کی وجوہات جو بتایا جارہے ہیں وہ ہے کہ پاکستانی ٹیم میں کوئی سینئر پلئرز نہیں تھی یہ جو سب سے اہم نکتہ اٹھایا جاتا ہے لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پلئر ایلیون میں جو کلاری شامل تھی یہ پاکستان کی پی ایسل کے سب سے بہترین کلاری تھی یعنی اگر ہم سیم ایوب کی بات کریں یعنی سیم ایوب وہ بیٹس میں نے جو پی ایسل میں دوہ دار بیٹنگ کے انکس کہلتا رہا ہے جس کی بنا پر ان کو اٹھا کر پاکستان کے نیشنل ٹیم میں شامل کیا گیا آزم ہان کے اگر بات کی جائے تو آزم ہان کو پی ایسل میں ایک فینیشر کے اوپر دیکھا گیا اور ایک بہترین فینیشر وہ ثابت ہوا بہترین اننس کیلتا رہا چکے اور چوکوں کی بارش کرتا رہا پی ایسل میں جس کے مناک پر اس کو اٹھا کر آبانستان کے حلاب کیلنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے علاوہ محمد حارس آپ کو پتا ہے جس کو یہ تشبیح ایبی ڈیویلیر سے کی جاتی ہے بہترین کی لاری ہے ٹی ٹونٹی میں اگر آپ پیشنی میچ میں اس کا ریکارڈ دیکھا جائے ایسا نہیں کہ وہ پہلی دپا کل رہا تھا اس کے علاوہ زمان ہان کی اگر بات کی جائے تو زمان ہان کو جو ہے وہ لاسٹور میں جس طرح ڈیڈورز وہ کرتے ہیں بہترین لاسٹورز انہوں نے کیے بہترین وکٹس دیئے اور میچ وینر کی طور پر وہ ثابت ہوا آزم ہان بھی اس ٹیم میں شامل تھا طیب طاہر بہترین سکلز ہے ان کے پاس وہ بھی اس ٹیم میں شامل تھا عبداللہ شفیق بہترین سٹوک جس طرح جس کو بابر آزم کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے وہ بھی اس ٹیم میں شامل تھا یہ ایک پلے ایلیمن جو تھا ایک بہترین مجموعہ تھا پاکستانی کرکٹ کا جو پی ایس ایل سے اٹھا کر آبانستان کے خلاف کیلنے گئے تھی لیکن بدخص میتی سے یہ پلے ایلیمن آبانستان کے خلاف ناکام ہوئے بہترین ٹیم تھا بہترین لوگ شامل تھے اس میں جو شکایت کی جا رہا تھے وہ تنقید بھی نہیں بن رہا ہے جو سینئر پلیرز نہیں تھے اگر پلیرز نہیں تھے سینئر تو کون بابر آزم اور رزوان شامل نہیں تھے باقی کون تھے ایسے سینئر جو ٹیم میں نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم یہ تنقید کریں کہ شاید اس کی وجہ سے ہم نہیں جیت پائے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی ٹیم خاری ہے دو تین بنیادی وہ جو ہاں آتے ہیں جس کی بنا پر پاکستانی ٹیم کو نہ صرف ٹی ٹونٹی میں بلکہ ٹی ٹونٹی کی سیریز میں بھی اور خاص طور پر آبانستان کے خلاف وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے جو ہے نا انسان پاکستان کی ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جائے تو پاکستان ہمیشہ ایسی ٹیموں سے ہار جاتی ہے جس کو وہ سیریسلی نہیں لیتی ہے یعنی پاکستانی ٹیم کا جو بنیادی وجہ ہار کا من جاتا ہے کبھی کبھی وہ اور کانفیٹنس ہے پاکستان ہمیشہ اگر آپ دوہزار گیا رکھی وہ ورلڈ کپ دیکھ لے کبھی کبھی پاکستان کنیڈا سے ہار جاتی ہے کبھی کبھی وہ کینیا سے ہار جاتا ہے کبھی کبھی اس طرح آبانستان سے بھی ہار جاتے کبھی کبھی بنگلدیس سے بھی ہار جاتا ہے حالانکہ یہ اچھے ٹیم ہے کمزور ٹیم ہے نہیں ہے کرکٹ کے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیکن پاکستان ان ٹیموں کو اتنا سیریسلی نہیں لیتا جتنا نیوزیلینڈ، آسٹریلیا، انڈیا ان باقی ٹیموں کو وہ سیریسلی لیتا ہے اور کانفیٹنس ہوتا وہ بھی ہار کی وجہ بنا پاکستان کیلئے دوسری جو ہم وجہ ہے ہم اس طرح کے میچز کے لیے جتنی ہمیں پریکٹس کرنی چاہے شاید ہم اتنا پریکٹس نہیں کر پا دے شاید ہم نے پاکستان، ابانستان کی ٹیم کا ہم نے اندر کے پرفارمنس نہیں دے کہ ہم نے شاید ان کی پازیٹیوٹی نہیں دے شاید ہم نے ابانستان کے لیے ٹیم کی وہ سٹرن نہیں دے کاش تو اس وجہ سے ہم نے ابانستان ٹیم کا کلاڑیوں کی بجائے ہم نے صرف ابانستان ٹیم کا نام کو ٹیک کے طور پر استعمال کیا اور اس وجہ سے بھی شاید ہمیں وہ ہار نہ پڑا تیسری جو اہم وجہ ہے اگر آپ نے غور کیا میچ کی دوران تو اس پیچز کے اوپر زیارہ تر سپنرز جو ہے وہ کام آئے ابانستان کے پاس بہترین سپنرز موجود تھے جن میں سے ایک راشد خان بہترین سپنرز پاکستان کے پاس شاہداب اس کے علاوہ دواز میں موجود تھا لیکن اس میچ کے دوران سپنرز کے بجائے ہم نے فوکس کیا فاس بالر کے نسیم شاہ جس کو مار پڑی پہلی اور میں بھی مار پڑی اور آخری اور میں بھی اس کو مار پڑی لیکن ہم نے پھر بھی یہ سمجھنے ہوئے کہ ان پیچز پر سپنرز چل رہا ہے جس طرح بانستان کی سپنرز کامیاب ہوئے ہم نے فاس بالر کو زیارت توجہ دی تو یہ بھی ایک وجہ بنی اس کے علاوہ بہت ساری وجہات تھے جس کے وجہ سے ہم نے شاہد ہی اپنا جو ٹریک ریکارڈ تھا ہم نے وہ بہتر نہیں کیا بیٹنگ لائن اپ میڈل آرڈر کے اگر ہم بات کریں شاداب کو جہا پر آنا چاہیئے تھا جفر اماد السیم کو کہنا چاہیئے تھا شاید ہم نے اس چیزوں کا بنیادی خیال نہیں رکھا اور مسلسل دوسرے میچ میں بھی ہمیں اپناستان کے خلاف وہ خار نہ پڑا